اور اس ہفتے کشمیر سے ایک بہت اچھی خبر آئی تھی جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا یہ ہفتوار شبارے میں پھر سے دیکھتے ہیں اور یہ خبر تھی کہ وادی کشمیر میں آرمی اور مقامی لوگوں کے بیچ جو منموٹاؤ کی تصویریں اکثر آتی ہیں سامنے لیکن جناب ویلی میں آرمی اور کشمیری لوگوں کے بیچ ایک نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے لوگوں میں آرمی کے لیے یقین پیدا ہو رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ خبر جمہ کشمیر میں فوج کے جن جوانوں پر لوگ پتھر برساتے ہیں ان کے قافلے پر حملے کرتے ہیں جس آرمی کو وادی کے لوگ اپنا محافظ نہیں دشمن مانتے ہیں وہی آرمی وادی کے گاؤں کے لوگوں کی زندگی روشن کر رہی ہے غریب لوگوں کی زندگی میں نیا سویرہ ہو رہا ہے اور اب آرمی کو لے کر وادی کے لوگوں کی سوچ بھی بدل رہی ہے اس سے جو ہے آرمی والوں نے جو ہے وہ لائٹیں دی ہیں اس سے پہلے ہمیں کسی نے بھی بلکل لائٹ نہیں دی کیونکہ ہم سویرے کے آجو والے کانٹر کر دیں لیکن ہے یہاں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ آرمی پہنچی یہ بدلتی تصویر کشمیر کے چناب ویلی کی ہے یہاں بسا چھوٹا سا شہر بھدروہ جسے منی کشمیر بھی کہا جاتا ہے بھلے ہی یہ علاقہ اپنی خوبصورت وادیوں کے لیے جانا جاتا ہو لیکن آج بھی یہاں گئی گاؤں ایسے ہیں جہاں لوگوں کو بجلی کا انتظار ہے بس اسی انتظار کو ختم کرتے ہوئے انڈیا نارمی نے انہیرے میں ڈوبے گاؤں کو اجالہ کرنے کی مہم شروع کی ہے دور دراز کے گاؤں میں بجلی پہنچانے کے لیے انتظامیاں جب ناکام رہی گاؤں کو روشن کرنے کا ذمہ خود اٹھایا لوگوں کو سولر لائٹس باٹی تاکی بھدروہ کے لوگ کالی رات کے سائے سے باہر آسکیں جب انڈیا نارمی کی راشتری رائفلز نے چناب ویلی کے اسپاس کے علاقوں کے لوگوں سے بات کی تو انہیں پتا چلا کی دور دراز کے علاقوں میں بجلی پہنچی ہی نہیں ہے لوگوں کو اندھیرے میں زندگی گزر بسر کرنی پڑ رہی ہے آرمی نے ان گاؤں کی پہلے نشاندہی کی جہاں زیادہ تر آبادی پجلی جیسی بنیادی سہولیاز سے محروم ہے پھر جوانوں نے کیمپ لگا کر گاؤں والوں کو سولر لائٹس باٹی اب تک جوان سترہ ہزار سولر لائٹس باٹ چکے ہیں چناب ویلی گیارہ ہزار چھے سو اکیانوے سکوئر کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہے یہاں کی کل آبادی کا نواسی فیصدی حصہ ریموٹ علاقے میں بسا ہے ان علاقوں میں روڈ پانی اور بجلی کی سہولیات مہیا نہیں ہے پانچ ہزار گھروں کو روشن کرنے کا حدف لیتے ہوئے آرمی نے انجیوز کی مدد سے باقاعدہ سروے کرایا اور اونچی پہاڑیوں پر بسے طبقے کو سولر لائٹس تقسیم کی ایک انجیوز سے بات کیا کہ ممبئی بیسٹ انجیو ہے ان کے تھو ہم نے سولر لائٹس لانے کا ایک پیتنے کیا تاکہ ہم وہ سولر لائٹس جو ہیں جو ہیں جو ہیں جو ہم دور دراز کے علاقوں میں دیں نہ صرف روڈا کے جو آوام ہیں ان کو لیکن گجر اور بکر وال بھائی لوگ جو آتے ہیں وہ بھی بہت درگم علاقوں میں رہتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ جو لوکل آوام ہے اس کے ساتھ ساتھ گجر اور بکر والوں کو بھی ہم یہ لائٹس کا فائدہ پہنچائیں فوج کی اس پہل سے گاؤں والوں کی زندگی میں اچھا بدلاؤ آیا ہے سولر لائٹس سے اب لوگوں کو چھے سے آٹھ گھنٹے تک بجھنی ملتی ہے ان کی زندگی کا اندھیرہ اب دور ہو گیا ہے بچے رات میں بھی پڑھائی کر پا رہے ہیں مومبتی کیروسین کے لیم سے اب گاؤں والوں کو چھوٹارہ مل گیا ہے وادی کے لوگ آرمی کی اس پہل سے بہت خوش ہیں سر آج تک کتنی کتنی بڑی بڑی گورنٹیاں رہ گئی ہے حکومتیں آگئے ہیں کسی نے آج تک یہ ایسی ہیلپ نہیں کیا ہم شکر بزار ہے ان کے کہ انہوں نے ہمارے فریاد کو سنا ہے اور پورا گیا ہے جو بھی کہا انہوں نے اچھا کہا تھا اور پورا کر کے دکھایا ہے نہیں سر اس سے پہلے ہمیں کوئی کوئی مدد نہیں نہیں سر اس سال ہمیں سر یہ یہ راجت روشنی جو ہمیں آئی آری مولو سے ملا سر یہ پہلی مدد ہماری سر آج تک ہم نے کچھ نام نہیں سنا تھا ادھر آرمی کے اس قدم سے چناب وادی کے کئی گاؤں کی زندگی بہتر تو ہو ہی رہی ہے ساتھ ہی وادی کے لوگوں کے من میں اب آرمی کو لے کر مصبت جذبات بھی پیدا ہو رہے ہیں لوگ اب یہ ماننے لگے ہیں کہ آرمی وادی میں امن اور چین قائم کرنا چاہتی ہے بھدروہ سے راجہ رہبر جمال کے ساتھ بیورو ریپورٹ سی میڈیا